اسلام علیکم گائز ویڈیو آف جی ٹی ای فائیو تو بھئی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو چلو بھئی میں اب ریڈی ہو گیا ہوں تو جی اب نکلتے ہیں ایک مطلب موبائل فون اٹھا لوں اوہ میرا موبائل کدھر گیا بھی تو ادھر رکھے گیا تھا جیمی یہ کدھر کھڑا ہوئے جیمی کیا کر رہے ہو بش پپا میں جو کار رہا ہوں اوہ جیمی میرا فون دو میں ڈونڈ رہا ہوں اسے بش چھوڑیں آپ ڈونڈتے ہی رہے میں نے آپ کے سارے میسجز پڑھ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا جیمی بش اپنی گاریاں مانگائیں ٹھیک ہے نا مجھے شوک نہ لے گئے دھنا میں اب آئندہ آپ سے بات ہی نہیں کروں گا جیمی دل تو چاہ رہا تو میں ماروں تم نے میرا فون کیسے کھول ہے بش پپا وہ میں نے کھول لیا ہاں آو اب میرے ساتھ چلو نہیں نہیں میں نہیں جا رہا جیمی سیدھے طریقے سے کہہ رہا ہوں آجو نہیں تو میں پاس دوسرا طریقہ بھی ہے اچھا اچھا پپا آ رہا ہوں آ رہا ہوں یار ایک تو اس نے میسج پڑھ لیا شپمنٹ آرائیف کا اسے میں نے بتانا ہی نہیں تھا لیکن سوچنے کی بات ہے میرے فون پہ تو فنگر پرنٹ بھی لگاو ہے اور پن کوڈ بھی ہے تو اس نے کھولا کیسے فون ہر چلو یہ آئے نا گاڑی میں بیٹھے میں اس سے ذرا سیدھی بات کرتا ہوں شکر ہے بھی اس نے یار وہ نہیں پڑھ لیا کہ گاڑی کون سی آئی ہے کیونکہ ابھی نہ میں نے یار اس سے نہیں بتایا وہ میرے ایک اپنے دوست ہیں وہ نورتھ یینگٹن میں گاڑیوں کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے شوروم سے ہی میں نے یہ گاڑی امپورٹ کر رہی ہے خیر ابھی چلتے ہیں جی آپ کو وہ گاڑی بھی چیک کراتا ہوں خیر آپ نے گاڑی ابھی تھم نیل میں تو دیکھ ہی لی ہوگی یہ میری فیورٹ گاڑی تھی یار لیکسس لیکس 570 لیکن جمی کو بھی میں نے نہیں بتایا میں نے تو اس کا یہ بھی نہیں بتانا تھا کہ گاڑی آئی ہوئی ہے خیر ابھی چلتے ہیں آج ہم یہ ہونڈا سیوک یوز کریں گے کیونکہ نہ میں نے کہا وہ جمی واپسی پہ یہ چلا کے لے آئے گا کیونکہ رینج پہ یار اس کا اتنا ہاتھ سیدھا بھی نہیں ہے پھر اس نے کہیں مار دینی ہے تو اسی لیے میں نے کہا چلو آج ہم یہ سیوک یوز کر لیتے ہیں خیر چلو بس آگے چلو جمی بیٹھو بش پاپا بیٹھ رہوں میں پیچھے بیٹھوں گا جمی چک کر کے آگے بیٹھو خیر ہے نا یار جمی آپ کی بھی گاڑی لے لیں گے بش پاپا ٹھیک ہے مجھت کہتے ہیں پیشے نہیں ہے پیشے نہیں ہے جمی نہیں تھے نا پیسے اب کیا بتاؤں یار اچھا پیشے نہیں تھے اور نئی گاری پھر کیشے لی ہے جمی نہیں نہیں باپا چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیں نا ٹھیک ہے نا تو مجھے شنی پہلے بھی کہتا تھا کہ تمہارے پاپا کے پاس پیشے ہیں کیا کون کہتا تھا مجھے شنی نے یہ بات بولی تھی ٹھیک ہے وہ کہتا تھا کہ تمہارے پاپا کے پاس پیشے ہیں وہ تمہیں شوک لے کے نہیں دیئے رہے شرف اچھا سنی نے یہ بات کی ہے جی اچھ نے مجھے یہ بھی کہتا تھا دیکھو ان کے پاس اتنا پیشہ ہے تو وہ شوروم کا بھی کام قرار رہے ہیں جمی بتاتا ہوں نا ساری سٹوری بتاتا ہوں سمجھو بٹائیں نا پاپا پیشے اب کدر سے آتا جمی اب بتا دیتا ہوں سیدھی بات آپ کو جی جی پاپا بٹائیں نا کہ پیشے آئے کدر سے کہاں سے آئے یہ پیشے جمی تمیز سیکھو اچھا اچھا پاپا شوری جمی میں نے وہ سینڈی شورز والی نے اپنی زمین بیچ دی ہے کونشی والی جمی سینڈی شورز میں ماری ایک ہی تو زمین ہے وہ سٹارٹنگ میں جو آتی تھی اچھا پاپا وہ شیل کر دی ہے آ جمی وہ شیل کر دی بس اسی میں سے میں تھوڑے سے پیسے پھر نکال کے نا میں نے کہا یار کوئی گاڑی لے لیتے ہیں کیونکہ مجھے نا یار وی ایک سار کی عادت ہوئی تھی اور اس کے بعد نا یار ابھی تک میں رینج روور پر بھی پھر ویسے سیٹسفائی نہیں تھا اچھا اچھا بس جمی اب میں نے آپ کو سیری بات بتا دی ہے ٹھیک ہے نا اب اور میرا دماغ نہ کھانا اچھا اچھا پاپا ٹھیک ہے پاپا بیشے گاڑی کونشی منگائی ہے جمی یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے دیکھنا نہ بھی جا کے اچھا پاپا لیمبرگینی تو نہیں منگا لی نہیں نہیں جمی یہ لیمبرگینی نہیں ہے اسی کے لیول کی گاڑی ہے ایک مڈیار میں اس بندے سے پوچھوں کیونکہ مجھے در شپمنٹ نظر نہیں آرہی ہے جمی گاڑی میں بیٹھو آپ جی پاپا ٹھیک ہے چلو خیر میں اس سے پوچھتا ہوں جا کے اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن میری شپمنٹ آئی ہوئی ہے در تو وہ میں نے کلیر کرانی تھی اچھے بھائی جن آفیسز ٹو بند ہے چلو میں کروا دیتا ہوں لیکن فیش الگ لوں گے جی جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں چلو بھائی جن پھر آپ کی شپمنٹ کلیر کرواتا ہوں جی جی آج ہیں بیٹھیں بھائی جن ویسے آفیسز بند کیوں ہیں آج بھائی جن پتہ نہیں آج کوئی ان کا حرطال ہے اچھا اسی وجہ سے جی جی بھائی جن اچھے بھائی آپ ایک کام کرو نا جی جی بھائی ایڈرز نا رائٹ ہو جاؤ جی ٹھیک ہے یہ جو گراج ہے جو گاری روکو میں اس سے پوچھ لیتا ہے جی ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں میں دیکھتا ہوں شاید بند ہے یہ تو جی بند ہے ٹھرے میں دیکھتا ہوں ہاں بند ہے جی جی بھائی جن بند ہے چلے پھر آج ہیں گاڑی میں بیٹھیں آگے دیکھتے ہیں جی جی بھائی جن چلے یہ دیکھو ذرا بچے آس اٹھتا ہوں جیسے یہاں بریانی بات ہوئی ہے خیر خیر کوئی نہیں اچھا پپا یار آپ بھی میرے پر اشیاء ہیں اور خان بھائی آپ چھپ کر کے بیٹھو یار کیا اچھے بچے مارے دماغ خراب نہ کھا ٹھیک ہے نہیں اچھے اچھے خان بھائی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا خیر ہے ہاں اس بچے کو سمجھاؤ ٹھیک ہے اچھے اچھے شوری خان بھائی شوری ہم کا یہ شوری شوری مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے نا اچھے اچھے خان بھائی بتائیں نا جیسے آپ کدھر جانے ہیں اچھے گاری در لگاؤ میں اس بندے سے پوچھتا ہے جی جی آپ پوچھ لیں نا کینڈلی جا کے ہاں گاری لگاؤ جی جی میں پوچھتا ہے جیمی ویسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں تم ایسے اترتے ہو جیسے یہاں کوئی بریانی بانڈ رہے یار پپا آپ بھی اب ایشی کریں گے میرے شاعت جیمی چپ کر رہے ہو یار ابھی مجھے تنی تینشن لگی یہ میری گاڑی نہیں ہے در بیجین جی جی آپ کہنا ہے مائیکل ہے جی جی میرا نام مائیکل ہے بیجین گاری میں بیچھے جی جی چلیں آج ہے آج ہے چلو یار اس سے کو پتا دو چلے پوچھتاو اس سے کیوں خان بھئی کدھر جانے ہے بیجین ادھر سے پیچھے چلو پیچھے اچھا کوئی آئی بھی ہے شپمنٹ جی جی بیجین بہت شپمنٹ ہے اس میں دیکھ لو آپ کا کونس ہے چلے میں دیکھ لیتا ہوں ادھر کس سائیڈ پہ ہے بیجین آگے جاؤ نا ادھر سے اندر ہو جاؤ جی جی میں آجاتا ہوں ہاں یہ گاڑیاں کھڑی بھی تو ہیں بیجین دیکھ لو کونسی ہے جی میں دیکھتا ہوں بیجین پاک کرو دو جی جی کر لے تو ہاں پاپا پھر سے وی اکس آر منگا لی ہے جی می چپ کر کے بیٹھو یہ بچہ بہت بولتا ہے بس ٹھیک ہے خان بھی یہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا اوئی وہاں پاپا پاپا یہ والی منگائی ہے کروم نہیں نا جی می چپ کر جو اچھا پاپا وین منگائی ہے جی می چپ کر جو یہ کھڑی ہے یار ہماری گاڑی جی می اوئی پاپا الیکش فائف شیونٹی منگائی ہے ہاں نا جی می اوہ بھائی جان یہ آپ کی ہے جی جی یہ میری ہے یہ مہران بھی آگی ہے یہ والی شیپ جی جی بھائی جان یہ دن کر چھے سے سات پیش آتا ہے اچھا یہ والی لائٹ آگی ہے لاؤس اینٹوس میں جی جی بھائی جان چلو خیر در آؤ جی می اپنی گاڑی چیک کرو خان بھائی بہت شکریہ آپ کا اوہ نہیں تم گاڑی کو چیک کر لو پہلے جی جی میں کار رہا ہوں جی می آو بیٹھو جی جی پاپا بیٹھو 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 بھائی پیچھی بیٹھو گا کیونکہ مجھے تو وہ وی اکشار والی آڈٹ ہے اچھا جی می گاڑی کا انٹیریر دیکھو اوہ پاپا کیا گاڑی ہے ایل شی ڈی بھی لگی ہے بیک شیٹ پہ مزا ہی آگیا ہے ہاں نا جی می چیک تو کرو تھوڑی سی بھی ڈرائیو بھی نہ کر کے دیکھیں جی جی پاپا زیاری بات ہے ڈرائیو ٹو کریں اب اتنی مہنگی گاڑی ہے ایسے ٹو نہیں لے کے جا سکتے نا چیک کریں پہلے ہاں جی می چیک کرتے ہیں خان بھئی ہم آ رہے ہیں ادھر ہی چھیک ہے چھیک ہے بھائی جین چلو بس ٹھیک ہے خان کو واز چلی گی ہے جی می ساؤنڈ چیک کرو یا اور گاڑی کا اوف پاپا اتنی پیاری گاڑی ہے یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں پہلے جی می گاڑی تو دیکھو ایکسلریشن اتنی ہے اس گاڑی کی زیری بات ہے نا پاپا وی ایٹ انجن ہے اور میں کہتا ہوں اتنی پیاری گاڑی ہے چلو خیر اب میں اس کو ادھر پارک کرتا ہوں نا ذرا اس کا یار انجن چین بھی چیک کر لوں نا جی پاپا ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں چلو بس اب ادھر گاڑی کو کھڑا کرتا ہوں نا تھوڑا سا تھورلی چیک کر لوں پہلے بسے ماشاءاللہ گاڑی جی می بہت اچھی ہے کیوں جی جی پاپا بہت اچھی گاڑی ہے ٹھہرو یار اس کا ذرا انجن بھی چیک کریں جی می شیلڈ چیک کرو واو پاپا دکھائیں یہ دیکھو نا جی می جی پاپا یہ دیکھیں کتنی پیاری کور ہوئی ہوئی ہے آن نا جی می بوٹ سپیس کیسی ہے یہ بھی دیکھیں ذرا آن بوٹ سپیس بھی ٹھیک ہے جی جی پاپا ٹھیک ہے ہماری فیملی کتنی شی ہے آن ٹھیک ہے ہم نے جانا کدھر ہوتا ہے لوکل ہی ہے جی پاپا ویشے بھی آن صحیح بات ہے پھر ہزار میں یہاں سے دیکھوں یہ یار کیا ہے یہ جی می دیکھو ڈینٹ ہے جی پاپا کی ڈر نہیں نہیں ڈینٹ نہیں ہے ڈینٹ ہے سمجھتی آ رہی جی می یہ دیکھو نہیں پاپا ڈینٹ نہیں ہے یہ بنی ہوئی ایشی ہے شیپ ایشی ہے آن ہو سکتا ہے شیپ ایسی ہے میں نے کہا نئی گاڑی ہے یار ڈینٹ تو ایسے آ نہیں سکتا جی جی پاپا ویشے پاپا ایش کی آگے سے لوک بوٹ پیاری ہے ہاں جی بہت پیاری ہے ٹھہرو یار میں آتا ہوں ذرا میرا دل چاہ رہا یار جمپ ماروں ادھر اتنی خوشی ہے جی بھائی جان گاڑی ایک لی ہے جی جی بھائی جان گاڑی چیک کر لی بھائی جان گاڑی بہت اچھی ہے اللہ آپ کو نشیب کرے جی جی خان بھائی بہت شکریہ یہ خان بھائی تھوڑی سی ارے بھائی جان پچاس میں کیا ہوتا ہے اچھا یہ لے خان بھائی دو سو رکھ لیں بہت شکریہ بھائی جان اللہ حافظ چلو جمی آجو بس آرام سی گاڑی چلا کے لانا جی جی پاپا ٹھیک ہے چلو بھائی میں بھی بس گاڑی نکالوں یار یہ وی ایٹ کھلی ہے دیکھیں اوئی گاڑی کھلی ہے نی نی بانڈی کر دوں یار ایشی کوئی میرے اوپر چوری کا الزام نہ لگا دے چپ کر کے نکل جاتا ہوں اندر سے کسی نے دیکھا ہے نہیں ویشے بھی چلتے ہیں بھائی شیوک ویشے مجھے یہ والی شیوک نہیں پشانہ اتنی مجھے وہ شیوک پشانہ ہے ٹائپ آر جس پہ باڈی کٹس بھی لگی ہیں ویش پایڈر لگا اس میں بیٹھا ہوئی جیمی ڈشینٹا آئے چلے پاپا ہاں جیمی چلو بھائی بس اب چلتے ہیں جی خیر جمی آرہا ہے پیچھے پیچھے ایسے گاڑی بہت اچھی ہے کیونکہ میں نے تھوڑی سی در ڈرائیف کر کے دیکھی ہے اور میں تو فرس ٹائم ہی لیکسس ڈرائیف کی ہے اس سے پہلے میں نے رکھی بھی نہیں لیکن بہت اچھی گاڑی ہے کیونکہ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ گاڑی بائے کی ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں اسی کون سی گاڑی لوں اس لیے میرا مائنڈ پھر لیکسس پہ بن گیا خیر ابھی جو نیکس گاڑی میں نے لینی ہے انشاءاللہ وہ میرا مائنڈ بن رہا ہے کوئی سیڈان کار تو دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ حرصے تک ہی لیں گے کیونکہ سیڈان کار بھی ہونی چاہیے ہیں ایک لوکل یوز کے لیے یہ جمی کدھر چلا گیا ہے یہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے آج تو اس کے آج سوک آئی وی اللہ خیر ہی کرے بگاتا تو نہیں ہے ویسے میں ساتھ ساتھی ہوں اس کو پتہ نہیں یار کیا شوک آیا کہ ہونڈا سوک لینی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹائی پار خیر ابھی تو میں جمی کو بتا دوں گا کہ بھئی سیدھی اسی بات ہے پیسے ابھی ختم ہو گئے ہیں تو کیونکہ میں نے یہ گاڑی بائک کر لی ہے اور باقی کی جو پیسے وہ میں شوروم میں انویسٹ کروں گا اور اس کی میں نے کچھ شپمنٹس منگانی ہے بتا دوں گا ابھی تو یار میرا مائنڈ یہی بن رہا ہے کہ اس کو نہ پہلے کوئی یوز گاڑی لے کے دوں تو اس پہ یہ تھا تھوڑا سا اپنا ہاتھ سیدھا کر لے تو پھر اسے میں کوئی اور اچھی گاڑی لے کے دوں گا او بھئی بڑا بھی لے یاری کیا کر رہا ہے یہ بندہ کروس میں کر نہیں رہا میں نے کہا یہ نو یار کہیں تچی نو ہو جائے نا نئی گاڑی ہے میری ویسی بھی بتا نہیں کدھر چلا گیا یار جمی اب میں سلو سلو ہی چلتا ہوں اندر بلکہ اسے کال کر کے پوچھتا ہوں کہ کدھر گیا ہے ہاں گاڑی سائیڈ پہ پارک کرتا ہوں کیونکہ روڈ میں ایسے سیف نہیں ہے ادھر سائیڈ پہ پارک کر کے پوچھتا ہوں کدھر چلا گیا ہے ابھی تو یار ساتھ ساتھ آ رہا تھا پوچھتا ہوں خیر کدھر چلا گیا اب میں اس سے نواب صاحب سٹوریز بنا رہے ہیں میں نے اسے پوچھا ہے میں نے کہا جمی کدھر اتنے پیچھے رہ گئے ہو خیر اب تو یہ پیچھے پیچھے آنا شروع ہو گیا ہے کہتا ہے وہ گاڑی سلو کر کے میں سٹوری بنا رہا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا کیونکہ اس کو یار شوک ہوتا ہے سٹوریز بناتا ہے پھر سٹیٹسز لگاتا ہے ویٹس ایپ پہ ابھی چلتے ہیں نا جب سیلا گھار بس آرام سے ہی چلا کے لے جائے کہیں مارے نانا کیونکہ مجھے اس کا ڈار ہی رہتا ہے چلو نکل جاتا ہوں یار اتنے راستہ کلیر ہے جلدی نکلو یار اتنے سلو سلو لوگ چال رہے ہیں جب سے یار جمی نے یہ میری رینج ماری تھی اس کے بعد مجھے بڑا ڈار لگتا ہے اسی لئے اب میں اس کو یہ رینج دوبارہ بھی نہیں دیتا سیوک پہ اس کا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا اسی لئے میں نے یہی کہا چلو سیوک لے جائے گا میرا بھی مائنڈز ہو بن رہا ہے کہ میں اس گاڑی کی موڈیفکیشنز بھی کراؤں گا کیونکہ ایسے نا یاری بہت سمپل ہے ایک تو میں نے اس کی ونڈوز ٹنٹ کرانی ہے اور باقی دیکھتے ہیں جو بھی موڈیفکیشنز ہوئیں باہر آوٹر لوگ بھی چینج کرائیں گے تھوڑی سی گاڑی کی کیونکہ میں اس جو گاڑی بائے کرتا ہوں اس حال سے اس میں موڈیفکیشنز ضرور کراتا ہوں پہلے جو میں نے وی اکس آر بائے کی تھی اس میں بھی کرائی تھی اب پھر اس کا نمبر بھی لگوانا ہے جا کے کیونکہ اب 2021 سٹارٹ ہو گیا ہے اب ظاہری بات ہے کوئی نئی سیریز ہی آئیں گی خیر وہ بھی چلو کسی دن جائیں گے نمبر لگوانے بھی چلو بھئی بس اب گارہ ہم پہنچنے ہی لگے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہو کہ جیسے اب رات ہو گی ہے کیونکہ اصل میں ابھی میں ریسٹورنٹ پر رک گیا تھا اور جیمی سے بھی بات ہوئی تو وہ کہتا ہے مجھے بھی بوک لگی ہے اور مجھے بھی بوک لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلو جار گاڑی کی خوشی میں پھر جیمی کو پارٹی کرا دیتے ہیں جیمی کو پھر آج میں نے ذرا چکن کڑائی کھلوائی ہے اور میں نے تو جار بہت کھا لی ہے اب بالکل فل ہو گئے ہیں کیونکہ ہم دو ہی بندے تھے میں اور جیمی پھر ہم نے تو جار بڑی مشلوں سے وہ ختم کی ہے اب گھر جا کے ریسٹ کریں گے چلو شکر الحمدللہ گھاڑی تو آ گئی ہے کیونکہ آج پورے دن تقریباً اس گھاڑی کی چکر میں نکل گیا ہے خیر آپ لوگوں نے ضرور تانا ہے کہ یہ گھاڑی کیسی ہے کیونکہ مجھے تو یہ گھاڑی بہت پسند ہے اور شروع سے یہ گھاڑی مجھے بہت پسند تھی اور الحمدللہ آج میں نے یہ بائے کر لی ہے خیر چلو باتیں کرتے کرتے گھر بھی پہنچی گئی ہیں رسک نائی لوں یہ راستہ کلیر ہو جائے نا چلو اب نکل جاتے ہیں بتا نہیں جمی کی در رہ گیا نکلا تو میرے ساتھ ہی تھا یر ویسے اس گھاڑی کی نا آپ یہ دیکھو ہیڈ لائٹس کی تھرو یہ اب دیکھو یہ اب ہائے بیم ہے کتنی ہے یہ دیکھو نا اچ ایڈیز لگی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو لو بیم دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ لو بیم ہے اور ہائے بیم تو ایسی ہے کہ آگلا والا بندہ جو آ رہا ہوتا ہے نا وہ تو قسم سے بلائنڈ ہو جائے گا خیر چلو میں اس کو یار ادھر پارک کرتا ہوں نا اب تھوڑے سے یار ہم بھی فوٹوگرفی سیشن کریں نا کیا بات ہے جی مزہ ہی آگئے آج تو پورا دن انڈا شوک چلائی ہے اور وہ بھی اکیلے اور نئی گاری اوپر سے چکن کرائی آئے ہائے کیا کمبو بنے ہیں مزہ ہی آگئے خیر یار ایک بہت بری بات ہے اس گاری کی کہ دیکھو نا یار یہ جو پنک لائٹ نہیں ہے اس کی اتنی بری لگ رہی ہے مجھے شرم آ رہی تھی یار چلاتے ہوئے خیر چلو میں اس کو پارک کرتا ہوں یہ دیکھو یار واہ 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 پاپا بیرے کو فوٹوز لے رہے ہیں نئی گاری لائے ہیں نا چلو خیر میں اس کو یار گراج میں پارک کر دیتا ہوں کیونکہ یار الحمدللہ آج میں نے حرام سے بھی گاری چلائی ہے اور ماری بھی نہیں ہے کئی بھی بیشے یار مارتا تو نہیں ہوں میں ایک من جار میں سر ایڈر پارک کر لوں سر ایڈ لائٹ سانڈ کی ہیں پتا چلتا رہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کافی جگہ ہے ویشے تو ٹھیک ہے چلو بس ایڈر ٹھیک ہے ایشی کنی تاچی نو ہو جائے آج آگے چلو بس ایڈر کھری جائے اب جاتے ہیں جی پاپا کے پاس دیکھو زر ایڈر فوٹوز لے رہے ہیں پاپا یہ کیا کر رہے ہیں جیمی صرف آپ اسٹوریز بنا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بنا سکتا جی جی پاپا بنائے آپ نے نئی گاڑی لیئے آجائی باٹ ہے اب نارو جیمی اب میں اس کو اندر پارک کر رہا ہوں اچھا پاپا میں رینج کارڈ دوں نہیں نہیں جیمی رینج نہ کرو پھر یار آپ یہ اس کا انڈیکیٹر چیک کرو جیمی انڈیکیٹر دیکھو جی جی پاپا یہ کتنا پیار ہے یہ رات کوئی تو مجھا ہٹ ہے آنا جیمی مجھے اس کا انڈیکیٹر بڑا پساند تھا بیک والا بھی ٹھیک ہے لیکن جو فرنٹ انڈیکیٹر ہے نا وہ زیادہ پیار ہے چلو اب میں اس کو اندر پارک کرتا ہوں نا جیمی دوسری لے ہو اچھا اچھا پاپا چی چلو خیر جیمی یار اندر ہی لے کے آنے یہ لے آئے گا اس کو یار ذرہ ریورس کر کے پارک کرتے ہیں نا کیونکہ یار ریورس جرہ پارک ہوئی ہونا اس کی لک بڑی اچھا آتی ہے اتھر یار سائیڈ پر کر کے پارک کرتا ہوں کیونکہ جیمی کو میں نے کات ہوئی ہے کہ وہ رینج اندر لے ہے یہ چلو ٹھہرو یار اس کو اتھر ہی کھڑی رے باس کھڑی ہے یاری جیمی اس کو دیکھوں تسو ہی جیمی لے بھی یاو آج تو رینج بھی چلانے کو مل گی میں کیا ٹھا ہوں جی کیا ہی باٹ ہے بس آرام آرام سی چلاؤں کیونکہ یہ سا میرے سے لگ جاتی ہے آنے دو جمی آنے دو ٹھہروں میں آگی لاکڑا کےatten ہوں جیپابا ٹھیک ہے آنے دو آنے دو آنے دو جمی بہت جگہ ہے جیچی پپٹ آنے دو جمی آنے دو بہت جگہ ہے بس پپا ٹھیک ہے نیڈری جمی آنے دو تھوڑی سی اور آنے دو بس 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 ٹھیک ہے پپا ٹھیک جلو جی خیر کوئی نہیں denk چھوڑی سی چلائی ہے لیکن مزہ آیا یار رین چلانے کا بھی یہ دیکھو نو یار لیکسس کا انٹیر کتنا پیار ہے پپا بوٹ اچھی گاری ہے ہاں جمی اچھی ہے باس تم مبارک نہ دے چھوڑی پپا بیار نہیں رہا مبارک ہو پپا بوٹ بوٹ ٹھیک ہے جمی آجو آجو اوپر اچھا پپا ماری شوک جمی یہ گراج میں کھڑی ہے اچھا یار پپا یار مطا نہیں کیا اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گی ہے یہ تو مستیاں لگا رہتا ہے اب چلتا ہوں جی میں اوپر خیر بھئی آپ نے ضرور تانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور پھر چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا میری باپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ